اسلام علیکم Hello Guys So once again y'all are welcome to my new tutorial So آج میں آپ سب کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے ایک بلوگ کیسے بنانا ہے سب سے پہلے جو انیشیل سٹیپ کے بلوگ کے لئے اور میں آپ کو کمپلیٹ آج بتاؤں گا کہ آپ نے ایک بلوگ کیسے بنانا ہے اس کی ڈومین کیسے چوز کرنی ہے اس کو کیسے گوگل میں انڈیکس کرنا ہے اس پر کس طرح سے مطلب آپ نے پراپرلی جو ہے وہ ورک سٹارٹ کرنا ہے اس کی جو بھی فورمالٹیز ہیں جو سٹارٹنگ میں ایک بلوگ بنانے کیلئے ضروری ہوتی ہیں آج آپ سب کو میں وہ بتاؤں گا تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ آپ نے ایک بلوگ بنانا کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوگر ڈاٹ کام جو ہے وہ گوگل کی ہی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ اپنا ایک فری میں بلوگ بنا سکتے ہیں جس میں آپ کو فری ہوسٹنگ ملتی ہے اور فری میں ڈاٹ بلوگ سپور ڈاٹ کام کی جو ہے وہ آپ کو ڈومین ملتی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اپشن ہے create your blog سب سے پہلے جب یہاں کلک کریں گے میں اپنے ہی کسی ایک گوگل اکاؤنٹ کو جو یوز کروں گا ایک بلوگ بنانے کے لئے تاکہ آپ سب کو بتا سکوں کہ کس طرح سے آپ نے بلوگ بنانا ہے اگر آپ کا already کوئی بلوگ نہیں ہے تو جب آپ ادھر سائن ان کریں گے تو آپ کو اس طرح ایک وینڈو شو ہوگی پاپ آپ کے ساتھ جہاں آپ سے ایک ٹائٹل ایڈریس اور نیچے کس ٹیمپلیٹس دی گئی ہیں ان میں سے ایک چیوز کرنا ہوگا تو ٹائٹل ہم آج کا رکھ لیتے ہیں کہ جیسے ایک ٹیٹوریل ہے تو یہ ٹائٹل ہو گیا میرے بلوگ کا اب یہ ٹائٹل ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی نے یہ ہی رکھنا ہے یہ ٹائٹل ہوگا جو آپ کے بلوگ کا مین نام ہوگا جو گوگل سرچ میں شو ہوگا جو آپ چاہتے ہو کہ لوگ اس کو دیکھیں یا اس کو سرچ کریں اب یہ ایڈریس ہے ایڈریس میں آپ نے اپنا URL چوز کرنا ہے اب جیسے کہ میرا جو ٹائٹل ہے بلوگ کا وہ ہے On Abas Tutorial تو آپ بھی کوشش یہ ہی کریں گے اور ہر بندی کی کوشش یہ ہی ہوگی کہ وہ ٹائٹل کے ہی لحاظ سے اپنا جو بلوگ URL چوز کریں تو میں لکھتا ہوں On Abas Tutorial تو یہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ختم کریں اس بلوگ ایڈریس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈریس جو ہے آپ چوز کر سکتے ہیں یہ ایڈریس ہے اگر فرض کریں میں جسٹ جو ہے وہ On لکھتا ہوں تو یہ ایڈریس نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس نام پر بلوگ بنایا ہوگا ہے تو میں دوبارہ سے اپنا وہی جو ہے پہلے والا URL ڈالوں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ available اب اس کے بعد نیچے یہ کچھ templates ہیں جو formality کے طور پر مطلب starting کے لئے آپ کو کچھ دی گئی ہیں ان میں سے آپ نے کوئی بھی ایک چوز کر لینی ہے اور یہ چوز کوئی بھی اسی لئے کر لینی ہے کیونکہ لیٹرون آپ کو یہ change کرنی ہی پڑے گی آپ ان templates کے ساتھ فردر آگے move نہیں کر سکتے تو آپ ان میں سے کوئی بھی template چوز کر لیں گے اور نیچے create block پہ کلک کریں گے اب جب آپ نے create block no thanks اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا block جو ہے full fresh ہے new ہے آپ کی کوئی post نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے اگر آپ دیکھنا ہے اپنا block دیکھنا ہے تو view block آپ کو button site پہ show ہو رہا ہوگا آپ view block پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ کا block آگے اب یہ block آپ کا live ہے لیکن یہ اس ٹائم google search میں index نہیں ہے اس لئے جو بھی کوئی آپ کا block visit کرے گا اس کو یہ address چاہیے ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص یا آپ کے کسی keyword پہ اس کو research کرے اور آپ کا block show ہو تو اس کے لئے آپ کو اس میں google میں index کرنا پڑے گا جو میں آپ کو آگے فردر بتاؤں گا تو یہ تھا کہ آپ نے ایک block کیسے بنانا ہے اب جیسا کہ آپ کا block جو ہے وہ اب بن چکا ہے اب next کام جو آپ نے کرنا ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو آپ نے ایک template لگانی ہے template وہ ہے جو آپ دوسرے users کو show کرنا چاہتے ہو کہ آپ کی جو block ہے اس کا structure کس طرح ہے اس کے graphics کیسے ہیں یا آپ نے اپنی posts کو کس طرح maintain کیا ہوگا ہے تو اس کے لئے ہم چوز کرتے ہیں جو مختلف templates لیتے ہیں بلاؤگر کی mostly جو ہمیں free مل جاتی ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے ہم کس طرح template کو download کریں گے اور اس کو کس طرح extract کر کے اس کو upload کریں گے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا آپ نے google میں جا کے search کرنا ہے blogger templates یہ جسٹ میں آپ کو ایک tutorial کے طور پر دکھا رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے آپ کو جو اچھی لگے آپ وہ template لے کے اسی طریقے سے اس کو use کر سکتے ہیں اب blogger template سے use کیا ہے اب جیسا کہ bolt یہ ایک template ہے یہ ایک blogger template ہے bolt blogger template اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو download کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں سے download ہو چکی ہے یہ download ہونے کے بعد ہم اس کو unzip کریں گے اس پر click کریں گے اب یہ آپ کے سامنے میں ہے folder double click اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک file ہوگی xml document کے نام سے ٹھیک ہے یہ ہی وہ file ہے جو ہمیں blogger میں upload کرنی ہے اس کے علاوہ باقی اس کی documentation ہے اس کی privacy policies ہیں اور اس کا way لکھا ہے کہ اس کو install کیسے کرنے ہیں لیکن جیسا کہ وہ method جو ہے وہ written form میں ہے تو میں اس کو use اس لئے نہیں کر رہا کیوں گے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اس کو how blogger کو جو ہے right click کریں گے extract to specific folder کریں گے تو میں اس کو ڈیسک ٹاپ پہ کر دیتا ہوں extract کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو clause کریں گے اب blogger پہ آپ نے جانا ہے سب سے پہلے template پہ یہ template پہ آپ گئے پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ backup and restore backup پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں سے آپ نے جو already کوئی template لگائی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کا وہ data save رہے وہ waste نہ ہو تو آپ اس کو پہلے download کر سکتے ہو لیکن اگر آپ new blog بنائے اور اس پہ کوئی template پہلے نہیں لگی ہوئی تو آپ یہاں سے اس کو choose file کریں گے desktop پہ جائیں گے اب جیسے کہ desktop پہ ہم نے save کی ہوئی ہے template آپ یہ دیکھ سکتے ہیں bolt blogger template یہاں پہ click کریں گے تو یہاں سے upload کر دیں گے اسے یہ تو آپ کی جو template ہے وہ upload ہو چکی ہے اب اس کو view کرنے کے لئے آپ یہ again دیکھ سکتے ہیں کہ view block کا button ہے یہاں پہ view block کریں گے تو یہ آپ کی template جو ہے وہ totally جو ہے set ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ domain ہے اور اب آس tutorial.blogspot.com جو آپ نے choose کی تھی ہم نے starting میں اور اب یہ اسی کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے title جو ہم نے وہاں choose کیا تھا جسی طرح یہ آپ کی blog جو ہے وہ اس پہ template لگ چکی ہے اور اس کے بعد آپ آپ نے اس پہ جو ہے اس کو customize کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اس کی look کیسے دیکھنا چاہتے ہیں آپ اگر بنی بنائی اپنی مرضی کی کوئی بھی template لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ لے کے upload کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ اب آپ نے template کیسے upload کرنی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی جو blogger کی template ہے اس کو mobile view میں کس طرح show کرنا ہے اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ایک view میں آپ کو blogger کی template show ہو رہی ہے لیکن second view میں جو mobile کا view ہے اس میں آپ کو بلکل ایک empty template show ہو رہی ہے جس میں کوئی design بھی نہیں ہے اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ template بلکل ویسی ہی ہے جو آپ نے blog بناتے وقت چوز کی تھی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی یہ template ہے main template ہے یہی template آپ کے blog میں آپ کے mobile phone میں بھی مطلب cell phone سے اگر کوئی view کرے تو اس کو بھی show تو اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو show کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی blog post جو آپ کی blog کی templates ہوتی ہیں وہ mobile optimized ہوتی ہیں وہ mobile پہ بھی اچھا view show کرتے ہیں تو اس لئے لوگ ان کو mobile view میں convert کر دیتے ہیں تاکہ وہ mobile phone پہ بھی ویسے ہی show ہوں تو یہ آپ settings دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ settings پہ klik کریں گے اس کے بعد یہ دیکھ لیں already لکھا ہے yes show mobile template on mobile devices کہ یہ blogger کا automated جو ہے وہ ایک feature ہے کہ آپ کی سے mobile phone میں show کرواتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے upload کی ہے template وہ mobile phone میں show ہو تو اس کے لئے آپ no پہ klik کریں گے اور آپ save کر دیں گے اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ disable ہو گیا اب یہ جو ہے جو آپ کو پہلے show ہو رہی تھی template اب وہ show نہیں ہوگی بلکہ اب جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں left side پہ یہی template جو ہے وہ cell phone میں بھی show ہوگی اب جیسے کہ آپ نے blog بھی بنا لیا اس میں template بھی upload کر لی اور اس کا mobile view بھی on کر دیا تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے page views کو اس میں سے off کرنا ہے کہ آپ خود اگر کبھی اپنا blog جو وہ open کریں تو آپ کا وہ page view count نہ ہو اس کے لئے آپ status پہ جائیں گے status پہ جانے کے بعد manage the tracking of your on pages پہ klik کریں گے اور یہاں پہ ایک button ہے جو already میں نے tick کیا ہوگا ہے آپ کا یہ blank ہوگا تو آپ نے اس کو tick کرنا ہے اس کے بعد اس کو close کرنا ہے تو اب یہ آپ کے page views کو count نہیں کرے گا آپ کو صرف وہی page views show ہوا کریں گے جو لوگوں نے کیا ہوں گے آپ اپنے browser سے جتنی دفعہ مرضی اس کو visit کریں گے آپ کے page views جو ہیں وہ count نہیں ہوں گے اب جیسے کہ بلاغ بنانے کے بعد اپنے چار initial steps جو ہیں وہ آپ نے complete کر لی ہیں تو اب جو very next step جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایک بلاغر کا new feature ہے کہ بلاغر نے بلاغر کے لیے https جو ہے وہ extension جو ہے اس کو available کر دیا سب کے لیے مطلب https یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ blogger.com کی خود کی ویب سائٹ میں بھی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے security trust کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہیں آپ کا جو بلاغ ہے وہ کتنا trusted ہے اس کو hacking کا جو ہے وہ کم خطرہ رہے گا اس پر جو ہے spamming نہیں ہو پائے گی اور اس کو لوگ جو ہے غلط طریقے سے use نہیں کر پائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ already جو ہے وہ secured connection ہے تو بلاغر نے blocks اور domains کے لیے جو free blocks بنائے ہوئے لوگوں نے اس پر آپ https بھی جو ہے وہ on کر سکتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے ایک positive چیز ہے جو بلاغر کو ملی ہے اس کے بعد آپ اس کو on کرنے کے لیے آپ settings میں جائیں گے settings کے بعد جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے https redirect correct اس پہ already know ہوا ہوگا تو آپ نے اس کو yes کر دینا ہے yes کریں گے اور اس کے ساتھ یہ آپ کا save ہو گیا اب آپ نے اس کو view کرنا ہے اس کو view کرنے کے لیے آپ بلاغ کو view کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو بلاغ ہے وہ secured ہے اس کے ساتھ https ہے یہ بہت جلد update ہو جائے گا جب آپ 24 hours کے بعد آپ کا بھی secure ہو جائے گا جیسے lock وہ آپ دیکھ رہے تھے تو اسی طرح آپ کا جو ہے یہ بلاغ جو ہے ایک trusted block شو ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اس look میں اور اس look میں کافی difference ہے تو آپ کے پاس جب یہ اس طرح کی دو looks میں difference ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ trusted ہے اور وہ trusted نہیں ہے تو یہ بینیفیٹ ہے اس کو https کو on کرنے کا اور اس سے آپ کی speed جو ہے آپ کی جو ہے google میں ranking جو ہے وہ مزید زیادہ جو ہے وہ بڑھتی ہے so guys ہمیں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے بلاغ میں meta tags کس طرح add کرنے ہیں meta tags وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے بلاغ کو rank ہونے میں جو آپ کو help کرتی ہے جس کے اندر آپ کے بلاغ کا title اس کی description اس کے keywords اور author کا نام یہ information included ہوتی ہے تاکہ جب بھی کبھی آپ اپنے بلاغ کی post جو ہے اس کو share کریں facebook پہ یا twitter پہ یا کسی بھی social media پہ تو اس میں آپ کا author name نیچے ایک تو post میں show ہو secondly search engine میں آپ کے جب blog کے related کوئی بھی keyword search کیا جاتا ہے تو آپ کے meta tags اس keyword کو attract کرتے ہیں اپنی طرف تاکہ آپ کے blog کو show کیا جائے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے meta tags کس طرح add کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے meta tags add کرنے کے لیے template پہ جانا ہے template اب template پہ edit html کرنا جیسے ہی آپ edit html پہ کریں گے تو آپ کو head یہاں show ہو رہا ہوگا جو کہ brackets کے اندر ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو head show نہیں ہو رہا تو اس کی لیے وقت پہ کریں گے وقت پہ کریں گے وقت پہ کریں گے تو اس طرح سے ایک بار ہے جو right side پہ جو appear ہوگی اب آپ نے اس میں لکھنا ہے head یہ command دیں گے تو یہ آپ کے سامنے show ہو رہا ہے اب جیسا کہ یہ head ہے تو اس head کے اندر آپ یہ title کا بھی option دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے اپنے meta tags جو ہیں add کرنے ہیں اب head کے بعد آپ enter click کر کے ایک space دیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے جو meta tags ہیں ان کو add کرنا ہے اب جیسا کہ یہ تین جو ہیں meta tags ہیں جس میں description کا tag ہے keyword کا tag ہے اور author name کا tag ہے تو میں ان کو یہاں سے ایک تو copy کر رہا ہوں یہ آپ کو کہیں سے بھی مل سکتے ہیں google search پہ easily meta tags کے لئے search تو آپ کو کوئی ایسی post مل جائے گی جس میں آپ کو meta tags مل جائیں گے اب یہاں پہ میں ان کو paste کر رہا ہوں یہ میں نے ان کو یہاں پہ head میں paste کر دیا اب head میں paste کرنے کے بعد اب یہ اس کو میں نے meta tags کو enter تو کر دیا ہے لیکن اب آپ کو آپ نے اس کو جو ہے وہ fill بھی کرنا ہے fill out بھی کرنا ہے fill out اس طرح سے کرنا ہے کہ description hair کی جگہ پہ آپ نے اپنی کوئی بھی جو آپ کے بلوک کے related description آپ نے وہ لکھ دینے ہیں جیسے x, y, z, etc اس طرح آپ نے کر کے ایک description لکھ دینے ہیں keywords آپ کے بلوک کے related جو بھی ہیں for example on abas ہے یا youtube ہے facebook ہے اس طرح کہ آپ کے جو بلوک کے related جو ہیں وہ آپ نے اس میں add کر دینے ہیں ٹھیک ہے اور author name میں آپ نے اپنا نام لکھ دینے ہیں یا آپ نے بلوک کا نام لکھ دینے ہیں اگر تو same ہے تو آپ اپنا بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کا نام اور آپ کے بلوک کا نام different ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ on abas تو اس طرح کرنے کے بعد آپ نے اس کو save کر دینا ہے جیسے کہ اب یہ save ہو چکے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ meta tags جو ہے جو تین meta tags آپ نے add کی ہیں وہ آپ کے بلوک میں add ہو چکے ہیں اب جیسے کہ آپ کا بلوک بن چکے ہیں آپ نے اس کی formality جو basic settings وہ بھی کر لیں ہیں تو آپ کا next جو آپ کا task وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بلوک کو google search میں کیسے submit کرنا ہے تاکہ آپ کا blog google search میں show ہو اس کے لئے سب سے پہلے ہم google webmasters پر جائیں گے google webmasters یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں sign in پر کریں گے تو اب یہاں آپ کے سامنے کس طرح کا page جو ہے وہ show ہوگا آپ کو اب جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ blogger میں ہم نے اپنا https جو وہ on کیا تھا تو یہاں ہم https کی صورت میں ہی اپنا blog add کریں گے اور اگر آپ نے https on نہیں کیا تو دین آپ http کے ساتھ ہی add کریں گے میں یہاں اپنے blog کا نام لکھوں گے http as تو یہ ہمارے blog کا نام ہے اس کو add property پہ کریں گے ھٹی ایم ایل ٹیگ اب یہ ھٹی ایم ایل ٹیگ ہے اب یہ ہے کہ آپ کو اپنی ownership جو ہے اس کے ساتھ verify کروانی ہے کہ آپ اس blog کے owner ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ اس کو یہاں سے اب آپ کے سامنے یہ پانچ methods ہیں ھٹی ایمل فائل اپلوڈ ھٹی ایمل ٹیگ ڈومین نیم پروائیڈر گوگل انیلیٹکس گوگل ٹیگ مینجر ھٹی ایمل فائل آپ بلاغر میں اپلوڈ نہیں کر سکتے اس لئے آپ اس اس کو کیونکہ آپ کے پاس فری ڈومین ہے تو آپ اس کے ذریعے اس کو verify نہیں کر سکتے ڈومین نیم پروائیڈر جو ہے وہ بلاغر خود ہی ہے لیکن آپ کو اس کا کوئی server جو ہے وہ host نہیں دیا گیا جہاں سے آپ جا کے اس کو verify کر سکیں گوگل انیلیٹکس ہم نے ابھی تک ایڈ نہیں کیا اس لئے ہم اس سے بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد ہے گوگل ٹیگ مینجر use your گوگل ٹیگ مینجر تو وہ account بھی ابھی تک ہم نے نہیں بنایا اس لئے ہمارے پاس just ایک method ہے وہ ہے html tag کیونکہ ہمارے پاس html موجود ہے بلاغر میں تو ہم یہاں سے اس code کو copy کریں گے copy اب ہم نے واپس اپنے بلاغ میں جانا ہے اب یہاں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں copy the meta tag below and paste it into your site's home page it should go in the head section اگر آپ کو یہ head section یاد ہو تو یہ وہی head section ہے جس میں ہم نے meta tags add کیے تھے اب اس کو verify کرنے کے لئے ہم جائیں گے edit html میں تو یہاں already head ہے اس head کی نیچے ہی ہی ہم اس کو add کر دیتے ہیں save کر دیتے ہیں اور refresh کر دیتے ہیں اب refresh کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے google search console پر جا کے verify پر click کریں گے congratulations we have successfully verified your ownership with on abast tutorial.boxword.com continue اب ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہی کہ جو code آپ نے meta tags کے اوپر head کے اندر جو add کیا ہے اگر آپ اس کو وہاں سے remove کریں گے تو آپ کی یہاں پر جو ownership ہے جو google webmasters میں آپ نے submission کی ہوگی وہ آپ کی ختم ہو جائے گی یہاں سے وہ error دے گا اب جیسا کہ آپ نے اپنے بلوگ کو submit کر دیا ہے google search میں لیکن ابھی تک آپ نے کچھ چیزیں ہیں جو ہے جیسا کہ site map اور google text یا وہ robot text اب جیسا کہ site بلوگ submit ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم crawl کر کے اس کا جو robot text ہے اس کو بھی add کر لیں گے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے robot.text ہے جو کسی بھی error کے لئے spamming کے لئے آپ کی بلوگ سیف رکھتا ہے یہ robot.text اس لئے کافی important ہوتے بلوگ میں آپ اپنا live دیکھ سکتے ہیں اب اس پر click کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک تو آپ کا security encryption on ہو چکی ہے https اور یہ آپ کا robot.text ہے اس کے آپ کو کبھی search کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لئے آپ کو مطلب پریشانی ضرورت نہیں کریں گا تو اس کے بعد اب یہ کریں گے اب submit اس کو submit کر دیں گے submit کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ reload کر لیں گے reload کرنے کے بعد آپ اس کو simply test پر کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں کریں گے اس میں کوئی error کو test نہیں کیا تو یہ بالکل accurate ہے اس طرح آپ کا جو جو google search engine میں submit ہو گیا اب جیسا کہ google webmaster میں submit submit کر دیں سب کچھ کرنے کے بعد ایک last step جو رہ گیا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے blog میں text record جو اپنے google webmaster میں submit لیکن اپنے blog اس کو enable کرنے تو اس کو enable کرنے کے لئے آپ سب سے پہلے settings میں جائیں گے settings میں جانے کے بعد آپ search preferences پہ جو ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں already click کیا ہوا ہے custom robot text custom robot text میں جا کے اس کو edit پہ click کریں گے enable custom robot yes اب یہاں پہ آپ نے وہ ہی اپنے robot channel کو paste کرنا ہے اس کے لئے ہم واپس آپ نے search console پہ جائیں گے crawl پہ جائیں گے robot text test جو ہے یہاں سے اس کو ہم نے copy کرنا ہے right click کر کے اس کو copy کر لینا ہے پھر blog میں جا کے paste کر دینا ہے اور اس طرح ہم اس کو save کر دیں گے تو اس طرح جو آپ کے robot text وہ اس میں بھی enable ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ جو آپ کی basics blogging کی مطلب جو آپ کا بلاغ بنانے کے بعد جو آپ کا procedure ہے وہ totally آپ کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح میں مزید بھی کوشش کرتا رہا ہوں کہ آپ کو next اس طرح سے آپ نے آگے بلاغنگ بلاغنگ کو بڑھانا ہے اپنی پوسٹ اپنے ڈی ایمیل کو ایڈٹ کر کے اپنی بلاغ کو سیٹ کیسے کرنا ہے اس کو کسٹمائز کیسے کرنا ہے تو وہ سب میں آپ کو time to time بتاتا روں گا یہ تیوٹوریل صرف ان لوگوں کے لئے تھا جو بلاغنگ کیریئر میں آنا چاہتے ہیں جو آپ اپنا فرسٹ بلاغ بنانا چاہتے ہیں اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں نے یہ سب چیزیں ایک ہی تیوٹوریل کے اندر انکلوٹ کر دیں تاکہ وہ کم از کم ہنڈر میں سے 30% کام جو ہیں اپنا within one hour سیکھ کر اپنا سٹارٹ کر سکیں تو انشاءاللہ next بھی آپ کے ساتھ اسی طرح ملاقات ہوتی رہے کرے گی اگر آپ کو میرا تیوٹوریل بھی ہلفل لگا ہو تو آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ next time میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوٹ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے پتا چل جائے کہ میں نے کوئی نیو ٹوٹوریل جائے وہ اپلوٹ کیا ہے تو اسی طرح آپ میرے ساتھ جب کنیکٹ رہیں گے تو آپ کو مزید چیزوں کا پتا چلتا جائے گا انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ خود کسی کو یوں ہی سکھا رہے ہوں گے انشاءاللہ next time ملنگ کسی اور نئی چیز کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ